اسلام علیکم ایک دلچسپ سٹوری میں آپ کو سنانے لگی ہوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مولوی رہا کرتے تھے وہ اس گاؤں کی مسجد کے اکلوتی امام تھے نماز پڑھانے کے علاوہ مولوی صاحب گاؤں کی سبھی بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتے تھے جبکہ ان کی بیوی گاؤں کی سبھی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی جس وجہ سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا مولوی صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی اس کی خوبصورتی کا چرچہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور پھر یہی بات پھرتی پھراتی گاؤں کے جانے مانے چہدری کے بیٹے تک بھی جا پہنچی چہدری کے بیٹے نے جیسے ہی مولوی صاحب کی بیٹی کے چرچے سنے تو اس سے رہا نہیں جاتا تھا بس اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح بھی وہ مولوی صاحب کی بیٹی کو گھر سے باہر لائے یا خود گھر میں داخل ہو جائے اسی لیے چہدری کے بیٹے نے موقع تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کسی بھی طرح بس ایک بار مولوی صاحب کی دوشیزہ کے حسن کا دیدار ہو جائے آخر دیکھیں تو صحیح وہ کیا بلا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں تو راستے آسان ہو جاتے ہیں اور ہوا بھی کچھ اس طرح کہ ایک دن چہدری کا سپوتر مولوی صاحب کے گھر چلا گیا اور کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے سے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے اور اسی طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے چہدری کے بیٹے نے ایسا وقت دیکھا جب مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھانے گئے ہوئے ہیں اور اس کی بیوی بھی گھر پر موجود نہیں ہو اسی وقت چہدری کے بیٹے نے جا کر دروازے پر دستک دی مولوی صاحب کے گھر میں سے ان کی بیٹی کی آواز آئی کون تب ہی چہدری کے بیٹے نے کہا میرے پاس کچھ سامان ہے جو مجھے چہدری صاحب نے دے کر بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ یہ سب سامان مولوی صاحب کے گھر دے کر آو اچھا آپ آئیں اور یہ سامان لے جائیں تب ہی لڑکی نے کہا آپ سامان دروازے کے پاس رکھ کر چلے جائیں میں آ کر اٹھا لوں گی چہدری کے بیٹے نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا جب مولوی صاحب کی بیٹی نے سمجھا کہ سامان دینے والا سامان رکھ کر چلا گیا ہے تو اس نے سامان گھر میں لے جانے کے لیے دروازہ کھولا تو چہدری کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا پہلے دیکھا نہیں تھا تو اتنا تڑپ رہا تھا اب تو ایک بار ہی سہی دیکھ تو لیا ہے اور دیکھا ہی نہیں بلکہ مولوی صاحب کی بیٹی پر آشک بھی ہو گیا اور اسے اپنا دل بھی دے بیٹھا آگے کیا ہوگا کس طرح حاصل کرے گا چہدری کا بیٹا مولوی صاحب کی بیٹی کو جاننے کے لیے سنتے رہے چہدری کے بیٹے نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ زد پکڑ لی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو بس مولوی صاحب کی بیٹی سے کرنی ہے نہ وہ کھاتا تھا نہ پانی پیتا تھا بس یہ راگ لابتا کہ مجھے شادی بس اسی سے کرنی ہے چہدری اس رشتے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھے کیونکہ وہ ایک غریب مولوی کی بیٹی تھی اور پھر شادی کر کے چہدری کے گھر میں لاتی ہی کیا وہی چار پانچ برطن اور کچھ بھی نہیں جب اپنے لختے جگر کی زد دیکھی تو چہدری نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر مولوی صاحب سے تمہارے رشتے کے بارے میں بات کرتا ہوں چہدری نے بس اسے تسلی دینے کیلئے کہا تھا چہدری تو اس رشتے سے بلکل بھی راضی نہیں تھا اس کے دماغ میں ایک چال آئی اور اپنی چال چلنے کے لئے پورا تیار ہو گیا چہدری نے مولوی صاحب کے گھر کی طرف قدم بڑھائے اور گھر کے باہر سے ہی دروازے کے پاس سے ہی اجازت حاصل کرنا بہتر سمجھا چونکہ باپردہ خواتین گھر میں تھی اس لئے اجازت لیتے ہوئے کہا السلام علیکم کیا مولوی صاحب گھر میں ہیں مولوی صاحب گھر میں موجود تھے اس لئے پوچھا والیکم السلام جی کون جی میں چہدری یاسر ہوں چہدری نے کہا مولوی صاحب نے دروازہ کھولا اور چہدری کو اندر آنے کی اجازت دے دی پھر پوچھا فرمائی یاسر صاحب کیسے یاد فرمایا چونکہ چہدری یاسر نے سارے سکیم اپنے دماغ میں جمع کر لی تھی کہ کیا بولنا ہے تو کیا بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہوگا میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے پر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کتنی برائیاں کرتا ہوگا تو سنو میں ہی بتاتا ہوں وہ بہت شرابی ہے جہاری ہے بس یہی برائیاں نہیں بلکہ اس کے اندر ہر برائی موجود ہیں اپنے پلین کے مطابق چہدری اپنے بیٹے کی بہت ساری برائیاں بیان کرنے لگا جو اس کے اندر موجود تھی ہی نہیں پھر آگے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتے ہوئے کہا کیا میں یہاں آپ سے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اب کونسا ایسا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کروائے اور وہ بھی مولوی صاحب جو کہ گاؤں کی مسجد امام ہیں وہ کیسے کر دیتے اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ جس میں برائیاں ہی برائیاں تھی چہدری یاصر نے آگے کہا اگر آپ مجھے انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشیاں سے چلا جاؤں گا آپ یہ نہ سوچنا کہ میری نرازگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی اب ظاہری سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا اور چہدری یاصر کا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے مولوی صاحب نے انکار کرتے ہوئے کہا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک گناہگار کے ہاتھوں میں کبھی بھی نہیں دوں گا اب آگے کیا ہوگا کیا کریں گے چہدری کا بیٹا جاننے کے لیے سنتے رہے کہانی موسیقی